دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا چرپریچت عبرت خان اسپری ایکٹیویٹر کی مدد سے اس کو ہم جوڑ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم اس فریم کو یہاں رکھ کر فٹ کریں گے اسے یہاں فٹ کر کے اسے پالی فکس جیل گلو اور اسپری ایکٹیویٹی سے فکس کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو اس میں یہاں پر ہم پالی فکس جیل گلو لگائیں گے اور اس کے بعد پالی فکس اسپری ایکٹیویٹر سے یہاں اسپری کر کے اس کو ہم اس میں فکس کر دیں گے چلیے شروع کرتے ہیں بیڈیو دوستو یہ ہے پالی فکس جیل گلو جو تھوڑا گاڑا والا ہے تاکہ کوئی چیز ہم لگاتے ہیں جسے ہم نے اپنی جگہ تھوڑا لگانے میں ٹائم لگتا ہے جس کو فٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پالی فکس جیل گلو بیسٹ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سوکھنے میں ٹائم لیتا ہے اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر ہمیں تھوڑا وقت چاہیے کھانچے میں فٹ کرنے کے لیے دوسری چیز کو کیونکہ اگر ہم اس میں جو پالی فکس انسٹینڈل لگائیں گے جو کی پتلا ہوتا ہے تو وہ لگتے ہی طورا سوک جاتا ہے لیکن پالی فکس جیل گلو میں ہمیں تھوڑا ٹائم ملتا ہے اپنی جگہ چیز کو رکھنے کے لیے فٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چشمے کو یہاں پر اس میں لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس برل پالی فکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کریں گے جس جگہ ہم نے اسے لگانا ہے ہم یہاں پر اس پر اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کر دیتی ہوں اب یہ اسپری ہو چکا ہے اور اب ہمیں اسے یہاں پر اگرم سے صحیح جگہ لگا دینا ہے یہ اس میں تم نے اسے لگا دیا ہے اور یہ اس میں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس میں بہت مضبوطی ہوتی ہے اگر یہ انگلی پر بن جائے تو اس کو بھی چپکا دیتا ہے اس لیے بہت سابدھانی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اب یہ دونوں مل کر مضبوطی کے ساتھ چپک چکے ہیں ہم نے یہاں تو اسے فٹ کر دیا یہ رہا ہے ہم تھوڑا سا اسپری اس سائیڈ سے بھی کر دیتے ہیں بس یہ بلکل مضبوطی کے ساتھ چپک چکا ہے اب ہم چشمے کے اس والے پارٹ کو بھی چپکائیں گے اسی طرح سے اس ہی پروسیجر سے یہاں پر چشمے کے اس پارٹ کو ہم چپکا دیں گے بڑی ہی آسانی کے ساتھ تو اس کے لئے ہم اب یہاں پر پولی فکس جیل گلو لگا دیتے ہیں ہلکا سا یہاں پولی فکس جیل گلو لگایا آپ نے اور لگا کر اسے ہم نے یہاں آرام سے اس کی جگہ پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پر یہاں پر ہم یہ دیکھئے یہاں پر ہم پولی فکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کریں گے یہ اس طرح سے ہم پورا سا اور اسپریس پر کرنے پر یہ ہو گیا یہ بھی یہاں پر پوری مضبوطی کے ساتھ چپک جاتا ہے کچھ ہی سے کرنے اسے اور مضبوط بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا پولی فکس جیل گلو یہاں پر اور لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اس پر یہاں بھی لگا دیتے ہیں پر یہاں تک پورا لگا دیتے ہیں اور پولی فکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور دوستو یہ دیکھئے ہمارا چشمہ پوری مضبوطی کے ساتھ چپک چکا ہے تو دوستو ہمارا یہ چشمہ پولی فکس جیل گلو اور پولی فکس اسپری ایکٹیویٹر کی مدد سے پوری مضبوطی کے ساتھ جڑ چکا ہے جس کو اب چھوڑانا بلکل مشکل ہے کوئی اس کا چھوٹنے کا مطلب ہی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے